نوے کے دشک کی فیمس ایکٹریس شلپا شروت کر بگ بوس میں آنے کے بعد خوبصور کیوں میں ہے شلپا نے نوے کے دشک میں کئی فیمس سٹارز کے ساتھ کام کر کے اپنے کیریئر پر چار چان لگا دیئے تھے اور آج کی اس لائف سٹائل ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شلپا شروت کر کے لائف سٹائل کے بارے میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ شلپا کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا بائیوگرافی شلپا کا جن 20 نومبر 1973 میں ہوا تھا اور 2024 کے حساب سے ان کی ایج ہے 51 years شلپا بچپن سے ہی گھر میں ایکٹر سے گھیری ہوئی تھی ان کی دادی ایک فیمس ایکٹرس تھی اور انہیں اپنی دادی کو دیکھ کر بچپن سے ہی ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا اور پڑھائی میں ان کا بلکل بھی من نہیں تھا اور 10 فیل کرنے کے بعد انہوں نے پھر کبھی بھی کتابوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا حالانکہ ان کے پیرنٹس جاتے تھے کہ وہ پہلے کچھ پڑھ لیں لیکن شلپا ایکٹنگ میں اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے انڈسٹری میں قدم رکھتے ہی دھوم مچا دی اور آتے کے ساتھ ہی وہ سکسیسفل ایکٹرس بن گئی کیریئر چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں شلپا نے اپنے کیریئر کی شروعات 1989 میں بھرشٹا چار مووی سے کی تھی اس فیلم میں انہوں نے ایک اندھی لڑکی کا رول پلے کیا تھا لیکن اس مووی سے انہیں اتنا فیم نہیں مل پایا 1990 میں شلپا انل کپور کی مووی کشن کنہیہ میں بھی نظر آئی اور یہ مووی بڑے پردے پر کافی سپر ہٹ ثابت ہوئی جس کے بعد انہیں کئی بولی ووڈ موویز کی آفرز آنے لگی 1991 میں شلپا ترے نیتر اور ہم مووی میں نظر آئی اور یہ موویز بھی باکس آفیس پر سکسیسفل ثابت ہوئی جس کے بعد یہ مطاب بچن کے ساتھ خدا گواہ مووی میں دکھی اور یہ مووی ریلیز ہوتے ہی باکس آفیس پر بلوگ بسٹر ثابت ہوئی جس کے بعد تو شلپا کے ایکٹنگ کیریئر پر چار چاند ہی لگ گئے 1993 میں شلپا کی دو موویز ریلیز ہوئیں جن کے نام تھے آنکھیں اور بہجان اور یہ دونوں موویز بھی سکسیسفل ہی رہی 1995 میں شلپا کی مووی بے وفا سنم ریلیز ہوئی لیکن یہ مووی باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی اور بعد میں یہ مریتیوڈنڈ مووی میں بھی دکھائی تھی اور یہ مووی بھی فلوپ رہی شلپا نے اپنے کیریئر کی سب سے زیادہ موویز میتھن چکروورتے سے کی ان دونوں کی آن سکرین کیمیسٹری کو بھی لوگوں سے خوب پیار ملا لیکن 1997 کے بعد شلپا نے شادی کر لی اور کچھ ٹائم تک انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر سے بریک لے لیا اور یہ ڈیسیجن ان کے ایکٹنگ کیریئر کے لیے کافی برا ثابت ہوا اور اس کے بعد یہ سال 2000 میں گجہ گامنی مووی میں دکھائی دی لیکن اس مووی کو باکس آفیس پر ایوریج ریٹنگز ہی ملی جس کے بعد یہ تیرہ سال تک ایکٹنگ سے دور رہی بعد میں شلپا نے کئی پروجیکٹس پر کام تو کیا لیکن انہیں وہ فیم دوبارہ نہیں مل پایا 2013 میں ان کا ڈراما سیریل ایک مٹھی آسمان آیا جس میں انہوں نے کملہ وثل کا رول پلے کیا لیکن یہ سیریل ہٹ نہ ہو پایا جس کے بعد یہ سلسلہ پیار کا اور ساویتری دیوی کالیج ان ہسپٹل میں نظر آئیں لیکن یہ بھی فلوپ ہی رہے اور اب یہ آ گئی ہے بگ بوس 18 میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے شلپا یہ شر جیت پائیں گی یا نہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو شلپا کی کون سی مووی سب سے زیادہ پسند ہے فیملی چلیے اب آپ کو ملواتے ہیں ان کی فیملی سے ان کے پتا کا نام ہے نتن شروت کر ان کی ماں کا نام ہے ونیتہ شروت کر ان کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام ہے نمرتہ شروت کر ان کے ہزبن کا نام ہے اپریش رنجیت اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ہے انشکر رنجیت ان کی فیملی پکچرز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہاؤس چلیے اب آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں شلپا اپنی فیملی کے ساتھ اندھیری مومبئی میں رہتی ہیں یہاں پر ان کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے جس میں چار رومز لاؤنج اور کچن ہیں ان کے گھر کی کچھ جلق آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں ان کی انکم اور نیٹ ورث کے بارے میں شلپا کسی مووی میں کام کرنے کے ایک کروڑ تک چارج کرتی ہیں اور یہ کسی ڈراما سیریل میں کام کرنے کے پر اپیسوڈ پچاس ہزار چارج کرتی ہیں اور دو ہزار چوبیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورث ہے دس سے پندرہ کروڑ روپے انتوے بات کرتے ہیں ان کی کار کالیکشن کے بارے میں شلپا کو زیادہ کارز رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے وہ بس اپنی نیٹ کے حساب سے ایک ہی کار اون کرتی ہیں اور ان کے پاس آڈی اے ایٹ کار ہے جس کی پرائز ہے تین کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی بگ باؤس ایٹین کنٹسٹن شلپا شروط کر کی لائف سٹائل ویڈیو نیکسٹ ویڈیو آپ کس کنٹسٹن پر دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ شلپا کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں